میر پرخاز کی تحصیل جھڑوں کا واحد بس ٹین غیر فال ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے انتظامی کے ادم توجہی سے لاری اڈے کی زمین پر گبضہ مافیا کردے رہا ہے مزید افصیلات شکیل مجاہد کی اس ریپورٹ میں چالیس سال قبل تعمیر ہونے والا تحصیل جھڑوں کا نوکور مرکزی بس ٹرمینل مسافر ٹرانسپورٹ کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ چار ازلا میر پخاز بدین عمر کوٹ اور زلہ تھرپارگر کے اہم شہروں کی مسافر ٹرانسپورٹ کی عام دروس چوبیس گھنٹے رہتی ہے لیکن زلہی و مقامی انتظامی کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اہمیت کا حامل مرکزی بس ٹرمینل خندرات میں تبدیل ہو گیا ہے کاسی روٹ کے گاڑییں نگلتی ہیں اس وجہ سے بس ٹرمینل پچھلے پندرہ سالوں سے یہاں پر بس ٹرمینل نہیں ہے بس ٹرمینل کو بیاروں مددگار چھوڑنے کے بعد قبضہ مافیا نے چند عرصے میں گراؤنڈ اور انتظار گاؤں کی عمارت کے آس پاس کے حصوں میں قبضہ جمع لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تجاویزات کے خاتمے کے واضح احکامات کے باوجود لیند مافیا سے سرکاری زمینوں کو غزار نہیں کروایا جا سکا ہے ٹرمینل جو ہے نا موجود ہے پر وہ بہت سر آدمیوں کا قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے فرقشنل نہیں ہے لہٰذا ڈی سیو اس سے اور وزیر علیہ السین صاحب سے غزارش ہے کہ یہ بہت سر آفراد سے قبضہ چھوڑا کر اور ٹرمینل کو بحال کیا جائے مسافروں کے لئے انتظار گائیں نہ ہونے کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا بھی ہے بس ٹرمینل غیر فعل ہونے سے مقامی ٹرانسپورٹ مالکان نے اڈے دھورو بزار چوک اور بس اسٹاپ چوک پر قائم کر لی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام متاثر ہو رہا ہے شکیل مجاہد نیو نیو جھڑو